اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ملتانی مٹی سے فیس فوش بنانے کا طریقہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ ملتانی مٹی سے فیس فوش بنانا سکھائیں میں نے پہلے اس کو تین چھار دنوں کے لئے ٹرائے کیا ہے ریزرڈز اس کے بہت زبردست ہیں یہ سکن پر نکھار لاتی ہے سکن کو چمکدار بناتی ہے اور یہ آپ کے داگ دھبے کیل محاصے اور سنٹن جیسے مسائل کو حل کرتی ہے یہ فیس فوش ان تمام مسائل کا حل ہے گرمیوں کے لئے بہترین فیس فوش ہے یہ یہاں میں نے لی ہے گولڈن پرل کی ملتانی مٹی آپ کوئی بھی ملتانی مٹی استعمال کر سکتے ہیں آپ پنسار سے بھی لاکر استعمال کر سکتے ہیں اس کو پیس کر تو ہمیں یہاں پر چاہیے ہیں دو چمچ ملتانی مٹی کے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی دو چمچ سے بھی آپ کا کافی زیادہ فیس فوش بن جائے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ ایک چمچ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے لئے ایک چمچ بھی کافی ہے ریزرڈز جب آپ کو مل جائیں تو پھر آپ زیادہ بنا لیں اس میں ہم ایڈ کریں گے روز وارٹر چار سے پانچ چمچ میں روز وارٹر کے ڈالوں گی روز وارٹر سکن کی خوبصورتی کے لئے صدیوں سے استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئرن مگنیشیم کیلشیم جیسے مادنیات ہوتے ہیں جو جلد کو چمکدار اور خوبصورت بناتے ہیں تو ملتانی مٹی کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی اب ہمیں ایک سابن چاہیے ہے آپ کوئی بھی سابن لے سکتے ہیں یہ میرے پاس بیوٹی سوپ ہے گولڈن پول کا آپ کوئی بھی ملکی یا گلیسرین والا سوپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے وہ سوپ لینا ہے جو آپ کی سکن کو ڈرائی نہیں کرے اور یہ جو بیوٹی سوپ میں استعمال کر رہی ہوں اس سے آپ کی جلد پر ریزلٹ بھی جلدی ملیں گے آپ کی سکن کافی زیادہ چمکدار ہو جائے گی ہمیں چاہیے ہوگا اس کا تیسرا حصہ اس کو آپ نے گریٹ کرنا ہے سابن سے آپ کو اس لیے بنانا سکھاری ہوں یہ سابن گھر میں موجود ہوتا ہے تو سابن سے آپ ایزیلی اس فیس فوش کو گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی فیس فوش بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ روٹین میں فیس فوش یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ کوئی ملکی سوپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر یا کوئی گلیسرنگ والا سوپ یا پھر کوئی بیوٹی سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس سابن میں یہ جو بڑا والا چمچ ہوتا ہے جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے اس میں میں تین سے چار چمچ ڈالوں گی روز وارٹر کے اور پھر میں اس میں ایک بڑا چمچ پانی کا ڈالوں گی تاکہ یہ جو سابن ہے یہ اچھی طرح اس کے اندر میلٹ ہو جائے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دینا ہے تاکہ سابون جو ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے پانی کے اندر حل ہوتا جائے اب ہمیں چاہیے ہے ایلو ویرا جیل آپ بزار کے ایلو ویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو گھر میں اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جیل ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو چاہیے ہے ایک سے دو چمچ اس کے اس کو میں گریٹ کر کے ملتانی مٹی کے اندر شامل کر رہی ہوں تو یہ ایلو ویرا جیل میں نے شامل کر دی ہے ملتانی مٹی میں ملتانی مٹی اور ایلو ویرا جیل جب آپس میں مکس ہوں گے تو یہ آپ کی سکین پہ بہت زیادہ فیرنس دیں گے اور پھر آپ نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں شامل کروں گی تاکہ یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے اس کا یہ فیس پوش آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے اوپن پورس کو ختم کرتا ہے اور ملتانی مٹی سے آپ کی سکین کا جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ آئلی سکین والوں کے لیے ایک زبردست فیس واش ہے اور یہ کافی اچھے ریزرڈز دے گا اور گرمیوں کے لیے یہ سپیشلی بیسٹ فیس واش ہے یہاں پہ ملتانی مٹی اور ایلو ویرا کا پیسٹ تیار ہے تو اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچ گلیسرین کے اور دو کیپسول میں اس میں وائٹمن ای کے شامل کروں گی تو اس سے آپ کی سکین پہ بہت زیادہ ایکسٹرا گلو آ جائے گا اور جن کی سکین ڈرائی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سکین ڈرائی نہیں ہوگی جب آپ گلیسرین اور وائٹمن ای اس کے اندر شامل کریں گے تو ہم اس کو شامل کر دیں گے ایک الگ پین میں اس کے اندر جو ابھی ہم نے ملتانی مٹی دو چمچ لی تھی اس کا مکسچر اور یہ جو سوپ والا مکسچر ہے یہ دونوں شامل کر دیں گے ایک پین کے اندر اور یہاں پہ یہ میں نے پانی لیا ہوا ہے یہ پانی اُبل رہا ہے تو اس کے اندر ہم یہ برطن ڈال دیں گے تاکہ اگر سابون کے کوئی لمپس ہیں تو وہ ختم ہو جائیں اس کے اندر میں نے یہ برطن رکھ دیا ہے اور پھر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے اس لئے ہم اس کو پکا رہے ہیں تاکہ سوپ کا مکسچر اچھے سے بن جائے اور یہ میں نے اس کے اندر آدھا لیمن جوز ڈالا ہے یہ آپ کی سکین پر فیرنس لائے گا آپ کی سکین سے داغ اور دھبوں کو دور کرے گا اور خود ملتانی مٹی بھی ایک زبدست چیز ہے تو بس آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکانا ہے اور پھر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس کو آپ نے گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ خود ہی گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس فیس واش کی یہ کنسسٹنسی ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا یہ کنسسٹنسی میرے پاس موجود ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو فیس واش ہے وہ تھک ہو گیا ہے تو آپ اس میں روز وارٹر ڈال کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں زین تھم گرم کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر سوپ یوز کر لیا ہے تو اب آپ اس کو کسی بوٹل میں نکال لیں تو اس کی شیلف لائف کی اب بات کر لیتے ہیں تو اس کی شیلف لائف ہے پندرہ دن آپ اس کو پندرہ دن کے لیے بغیر فریج میں رکھے استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی جیسے کہ آپ بہت سارے ڈی آئی وائز دیکھتے ہیں تو آپ ان کو باہر نہیں رکھ سکتے اتنی دیر کے لیے لیکن آپ اس فیس واش کو پندرہ دنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ لوں گی اور پھر ہم اس کو اس طرح سے رب رب کریں گے تو یہ دیکھئے کتنی اچھی جھاگ بن رہی ہے اس سے جب آپ اس کو واش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس کتنا زیادہ سافٹ ہو گیا ہے آپ کی سکین کتنی ساف لگ رہی ہے اور اس کے ریگلر استعمال سے آپ کے داگ دھبے چھائیاں ختم ہو جائیں گے تو اگر آپ ملتانی مٹی کا فیس پیک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا میں ضرور آپ کے لیے وہ فیس پیک تیار کروں گی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ